کیا 28 رجب کی شب کا واقعہ عرض کروں ایک صحابی رسول تھے بھائی سننے کے قابل ہے یہ یہ جملہ حضرت عروہ غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے گرا گوشت تھے کان اچھی طرح سنتے نہیں تھے بلکہ بتاؤں رجال کی کتابوں میں اس بزرگ کے لیے کیا جملہ لکھا ہے کانا اتنے گرا گوشت تھے کہ بادل کی گرج کی آواز بھی ان کے کان تک نہیں جاتے تھے یعنی کام کر ہی نہیں رہے تھے کان کان کام نہیں کر رہے تھے 28 رجب کی شب کو وہ دن جس دن حسین کو نکلنا ہے نا مدینے سے اس سے پہلے والی رات 28 رجب کی شب اروہ غیفاری سوتے سوتے چونک کے اٹھے اور اٹھے بیٹھ گئے زوجہ نے اشارے سے پوچھا ہوا کیا یہ تم اٹھ کیسے گئے کہنے لگے میں اتنا گرا گوشت ہوں کہ میں بادل کی گرج نہیں سنتا لیکن میرے کانوں میں کچھ بی بیوں کا رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پہنچ گئی نا بات امام زمانہ نے تمہارے زمانے کے امام نے تمہارے زمانے کے امام امام نے زیارت ناہیہ میں ایک جملہ کہا اَسْسَلَامُوا عَلَتْتَارِحِنَانِ الْاوْتَانِ سَلَامُوا ان لوگوں پر جن سے بجبر بطن چھوڑوایا گیا ہے کہا میرے کانوں میں گرج کی آواز نہیں آتی یہ کچھ بی بیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو زوجہ نے رو کے کہا آرے یہ فاطمہ زہرہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں بس عجرکم اللہ عجرکم اللہ بی بیوں نے بی بیوں نے مدینہ چھوڑا ہے روتے ہوئے بس اس سے زیادہ اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں شہزادی زینب نے مدینہ چھوڑا روتے ہوئے کوئی اپنی مرضی سے اور اپنے دل سے اگر بطن چھوڑے تو وہ روتا نہیں ہے سلام ہو ان مسافروں پر جن سے بجبر بطن چھوڑوایا گیا آٹھ زلیج کو جب حسین نے تیہ کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں گا یاد ہے نا اٹھائیس رجب کو چلے تھے تین شابان کو واردی مکہ ہوئے اور آٹھ زلیج کو مکہ سے چلنے لگے جب پورا سامانے سفر تیار ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حسین کے پاس اور کہنے لگے حسین رشتہ داری کا بھی ایک تقادہ ہے اور ایک تقادہ یہ بھی ہے کہ تم فرزند رسول ہو تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں چاچاداد بھائی ہیں ذہن میں رہے علی کے چاچاداد بھائی ہیں حسین میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہا فرمائیے کہا حسین میں زمانے کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اگر سفر اختیار کرو گے مکہ سے تو تمہاری جان محفوظ نہیں ہے تمہاری جان محفوظ نہیں ہے کہا لیکن ابن عباس میں نے تیہ کر لیا ہے میرے نانا خواب میں آئے تھے میں نے تیہ کر لیا ہے کہ مجھے مکہ چھوڑنا ہے کہا اچھا فرزند رسول ابن عباس کہہ رہے ہیں اچھا فرزند رسول اگر آپ جاہی رہے ہیں تو آپ جائیں ان بی بیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں فرزائے مکہ میں دو جواب بلند ہوئے ایک جواب حسین نے دیا کہا ابن عباس شاہ اللہ ہو انگرہ انہ سبایا میں کیا کروں اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ ان بی بیوں کو قیدی دیکھیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ کی مشیعت یہ ہے کہ ان بی بیوں کو قیدی دیکھیں اور دوسرا جواب ایک محمل سے آیا شہزادی زینب نے آواز دی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو عجرکم اللہ عجرکم اللہ قافلہ چلا قافلہ چلا دوسری محرم کو قافلہ سرزمین کرولہ میں مالی دعا بس میرے دوستوں میں نے بڑی زحمت دی میں نے بڑی زحمت دی لیکن دو چار جملے سن لو دوسری محرم کے دو چار جملے سرزمین کرولہ پر جب حسین کا سل جناف پہنچا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا حسین نے پہ با پہ سواریاں بدلی کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لئے تیار نہیں تھا کہا ذرا بولاؤ گاؤں والوں کو گاؤں والے آئے کہا بھئی اس گاؤں کا نام کیا ہے مختلف نام لیے گئے ایک بوڑے نے کہا یقالالہ کربلا فرزند الرسول اس گاؤں کا نام اس زمین کا نام کربلا ہے بجیہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے آباد دی خدا کی قسم یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے ہا ہونا محترحا لینا یہاں ہماری سواریاں ٹھہ جائیں گی ہا ہونا تزبہ اچفال ہونا یہاں ہمارے بچے زبا کیے جائیں گے ہا ہونا تزبہ حریب ہونا یہاں محمد کے اہلِ حرمہ سیر کر لیے جائیں گے بس آخری جملہ آخری جملہ اب اس سے زیادہ زیمت نہیں دوں گا کہا ابباس ابباس خیمے لگاؤ ٹھہیڑنے کا بندو بس کرو سنو گے ابباس نے خیمے لگائے جب خیمے لگ گئے تو کہا ذرا بنی اصد کے لوگوں کو بلا کے لاؤ گاؤں والے آئے حسین نے ساٹھ ہزار درہم دے کر دو مربع میل کا علاقہ خریدا اور خریدنے کے بعد جب تحریر ہو گیا وہ علاقہ تو وہ تحریر بنی اصد کے ہاتھ میں لگ دی اور کہا جاؤں میں نے یہ زمین تمہیں حبا کی لیکن میری تین وصیتیں ہیں میری تین وصیتیں ہیں پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب ہم مر جائے تو ہمیں دفن کر دینا عجر قمر اللہ دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا نشان قبر پوچھتا ہوا ہے تو اسے بتلا دینا اور تیسری وصیت یہ کہ ہمارے ظاہروں کو تین دن اپنا بے مال رکھنا عجر قمر اللہ عجر قمر اللہ بس میرے عزیزو میرے دوستو میرے بذلو تم نے گریہ کیا گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی لیکن آپ آخری جملہ بھی سن لو بنی اصد کے بنی اصد کے مردوں سے وصیت کی کہ ہمیں دفن کر دینا جب مرد جا رہے تھے تو پکار کے کہا حسین نے بنی اصد کے مردوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دینا عورتیں آئیں کہنے لگے بنی اصد کی عورتوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں خدیجت القمرہ کا نوازہ ہوں میں تمہاری شہزادی زینب کا بھائی ہوں اگر تمہارے مرد وسیعت ہے اگر تمہارے مرد فوج یزیز سے ڈر کر ہمیں دفن نہ کریں تو پانی بھرنے کے بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا عورتیں عورتیں روتی ہوئی چلی تو پکار کے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا جب بچے آئیں تو حسین نے کہا بچوں میں بھی تمہارے جیسے بچوں کا باپ ہوں میں ادغر کا باپ ہوں میں سکینہ کا باپ ہوں میں اگبر کا باپ ہوں اگر تمہارے باپ اور تمہاری ماں ہمیں دفن نہ کریں تو کھیلنے کے باہرے جانا اور ایک ایک مٹری خواہد ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہمارے لاشیں بے گروہ